جی پرمیہ کیسے ہیں آپ بدعا سب شروع کروں بلکل جور سے ہاں ٹھیک ہے نمشکار دوستو محثلی شرن گفت صاحب پورو ڈی جی پی ان سے آج ہم جو ہے ایک نئے وشہ پہ چرچہ کریں گے جس کا ذکر پچھلی سریز میں کیا جا چکا ہے کہ بینہ خرچ کے یا یوں کہیں کم خرچ سے چناؤں کو کیسے لڑا جائے اور دیش کا کروڑوں اور بو روپیاں بچایا جائے اور سچ چھوی کے ایماندار لوگ بھی راجنیتی میں آ سکیں تو نمشکار نمشکار میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ جو ہیں یہ بتائیں ہمیں کہ کس طریقے سے آپ نے پلان کیا ہے کہ دیش میں جو ہے چناؤں پرکریا سنچالت کی جائے جس سے جو ہے سرکاری خزانے پہ بھی ویرت خرچہ نہ آئے سرکاری کرنچاریوں کی ڈوٹیاں بھی انیتہ نہ لگائی جائیں اور اچھے لوگ بھی راجنیتی میں پرویش کر سکیں دیکھیں سرائز بھائی پہلے یہ بات سمجھنا پڑے گی ہم سب کو کہ ہمارا پرچار کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور پرچار کا جو ہے کس اسطر کا پرچار ہونا چاہیے اب اسطر سے ہمارا یہاں تاتپری ہے کہ one to one پرچار ہونا چاہیے یا one to many ہونا چاہیے سماس سے یا کنشٹونسی سے جو ہمارا نیتہ ہے جو ہمارا پتنے دی بننے والا ہے جو ہمارے بوٹوں سے آگے جل کے جیتنے والا ہے وہ اس کا سمباد کا طریقہ کیا ہونا چاہیے تو سب سے پہلے پرچار بھومی بنانا اور جب ہم پرچار بھوم بھی بنائیں گے تو وہاں یہ سمجھنا آوشک ہے کہ جب ہم one to one بات کرتے ہیں one to one پرچار کرنے کی کوشش کرتے ہیں door to door پریاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سمائے ہمارا بارتالاب سمبابت بارتالاب کی دشا کیا ہوگی کیا ہم یہ کہیں گے کہ سراج بھائی آپ بھی مسلم اور میں بھی مسلم کیا ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ بھائی ہم بھی اتر پردیس کے آپ بھی اتر پردیس کے بہت صحیح کیا ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم بھی اسی جاتی کے آپ بھی اسی جاتی کے کیا ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ بھی دلت اور ہم بھی دلت اور ہم کو بڑا ستایا گیا ہے مطلب کیا ہم ان سنکین راستوں کو قرید کے اپنے ہت کے لیے بہت بڑیہ اپنے لیے راستہ بنانا چاہیں گے یا ہم ایک جن پرتنیدی جن نیتا کے روپ میں ہمیں ہماری سوچ کیا ہونا چاہیے ہم وہ بات کرنا چاہیں گے بہت صحیح کیا ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم اپنے دیش کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں ہم اس دیش کو کہاں استعابت کرنا چاہتے ہیں ہماری دیش کی سمردی کا اس طرح کیا ہوگا ہمارے سائنٹس کی سوچ کا اس طرح کیا ہوگا جیسے امریکہ کے پرشیڈنٹ نے کہا کہ ہم اس تاریخ کو جو ہے وہ چاند پر پہنچنا چاہتے ہیں ایسا دیشٹا بننا چاہتے ہیں یا ہم جو ہے ریوی بات کے سانیاں بات کے پیسہ بات کے دارو بات کے نیتا بننا چاہتے ہیں اور ان سب چیزوں کو باتنے کے لیے one to one کانٹیکٹ بہت ضروری ہے تو پہلے سراج بھائی میں ایک کاؤنٹر کوشن آپ سے کرتا ہوں کیا اچھے چناؤ پرشیڈ کے لیے کیا اچھے سمباد کے لیے کیا اچھے راجنیتہ کو اور اچھے پرتنیدی کو کے لیے one to one پرشیڈ کی ازاجت دینا ان کے قدسط پریاسوں کو بڑھاوا دینا نہیں ہے بلکل صحیح ہے اور one to one کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ڈیجیٹلی جو ہے اتنا مادیاں بڑھ گیا ہے ہر آدمی اپنے ویچار ویکٹ کرے جنتہ تک ڈائریکٹ پہنچے وارٹسپ پہ پہنچے انٹرنیٹ پہ پہنچے وائس آور سے پہنچے اور لوگ اپنا نرلائیں کریں اس کے ویکٹی تو کرتے تو اس کی شکشہ اس کے اچھ ماندنڈوں کو دیکھ کے ووٹ دیں بہت صحیح تو اب اس میں میں تھوڑا سا اس کو ایک دم ایکسٹریم پہ لے جانا چاہوں گا جب تک ہم اسے ایکسٹریم پہ نہیں لے جائیں گے تب تک جو دھلمل طریقے کی بات کریں گے اور دھلمل سے کوئی ویوستہ بدل نہیں شکتی بلکل صحیح ہے تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کیوں نہ one to one جو پرچار ہے جس میں کی پیسہ لگتا ہے ہم گاڑی لے کے جاتے ہیں اس کے گھر پہ جاتے ہیں اس کو کوئی صافہ دیتے ہیں کوئی لوگ دارو ماند دیتے ہیں کوئی لوگ فری بھی ماند دیتے ہیں کوئی لوگ ساڑی بھی ماند دیتے ہیں ہچا یہیں پہ آتا ہے تو کیوں نہ one to one کینوازنگ پرتبندت ہو اور اسے ایک سنگے اپراد کی سرنی میں رکھا جائے بلکل ٹھیک ہے مطلب خرج کرنا اپنے آپ میں اپراد ہو تو خرج بہین تو چناؤ اپنے آپ ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہے اب سوالیں اٹھتا ہے کہ ہر کوئی برابر گیانی نہیں ہو سکتا ہے تو اس کے لیے سناؤ آیوگ فیسلٹیشن سینٹر بنا سکتا ہے جہاں پر پرتبندی اپنے ڈیجٹل جو ہے جو بھی وہ کہنا چاہتا ہے ہم پاترتہ دے سکتے ہیں کہ آپ اتنے جو ہے بلوٹین بنا سکتے ہیں اور اس کو بنانے کے لیے بیوستہ بھی اور ٹیکنیکل سہیوگ بھی سرکار کی سنسطہ کے دوارا بسلک دیا جائے گا بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے نا جو بھی چیز تیار ہوگی چاہے کینڈیڈیٹ اپنی طرف سے تیار کرے کیونکہ ایدی وہ اپنی طرف سے تیار کرے گا تو اس کو ایک ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا کہ اس کو بنانے میں میں نے کوئی خرچ نہیں کیا ہے یہ دینا جروری ہے اور تو ایک کہتا کہ ہمارے پاس بیوستہ نہیں ہے تو تو سرکاری سنٹر کا اس کے لیے یوچ کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا مطلب یہاں پہ ہم ایک کوشش کر رہا ہے کہ اس نے دھوکے سے پیٹ پیچھے جو ہے کسی کو پیسے دے کے کسی کو ہائر کر کے کسی اپنے ویڈیو بنانے میں جیدہ ٹیکنلوجی جیدہ چیز کا اپیوک خرچ کر کے تو نہیں کیا ہے جی ٹھیک ہے تو خرچ نہیں کرنے دینا ٹھیک ہے نا خرچ کرنا تو اپنا آدھ ہے رائٹ اب آپ جو کچھ بھی کہیں گے وہ آپ کو چاہے ایڈی آپ نے سرکاری سنٹر پہ کیا تو یا آپ نے نجی خود سیدھے بنا کے کیا تو وہ ایک ایپ کے مادیم سے اپلوڈ ہوگا جی ٹائٹ تو اس میں سوچ یہ ہے کہ چناؤ آئیوک کو یہ کہنے کا نہیں رہے کہ ساں مجھے تو ملا ہی نہیں اور اس کے بیک اینڈ پہ ہم اسے اے آئی ڈربن کر دیں جس سے سمانتہ کی تحت سے کنسپرنسی میں اس کی ریج بیک اینڈ انٹرلیجنس کرے کیونکہ ہم سب لوگ اتنے دھورت ہیں چونکہ ہمیں چنکے کوئی نہ کوئی ان پدوں کے لیے چیند کرتا ہے تو ہماری سوامی وقتی ہے وہ کہیں نہ کہیں وہاں پر اس کے پرتیب بنی رہتی ہے ہماری لڑائی اس سوامی وقتی سے بھی ہے کیونکہ نہیں تو ہمارا چناؤ آئیوگ جو ہے نسبکچ ہو کے کام ہی نہیں کرے گا بلکہ ہمیں چناؤ آئیوگوں کے نیام میں بھی یہ چیز رکھنا پڑے گی کہ ایک آئیوگ جو ہے یہ دیکھے گا کہ چناؤ آئیوگ نسبکچ رہا کے نہیں رہا اور بھی چناؤ آئیوگ نے کچھ ایسا گربڑ کیا ہے تو اس میں اپراد بھی ہوگا وہ سنگے بھی ہوگا نون ویلیبل ہوگا اور سات ورس کی سجا ہوگی تو وہ چناؤ آئیوگ جو ہے اور مکھ چناؤ آئیوگ جو ابھی اپنے آقا کو خوش کر کے کئی بار اپنی سیمائیں پار کر جاتے ہیں وہ جیل جانے کے بھائی سے ان سیماؤں کو کبھی کروس نہیں کریں گے بھارتی پردس میں اس طرح کی ویوستہ بہت آوستق ہے کیونکہ ہم لوگ اپنے چھٹے چھٹے لاو کے لیے اتنے گر جاتے ہیں کہ ہمیں یہ دھیان نہیں رہتا ہے کہ چناؤ کا مندر جو کی لوگ تنتر کا مندر ہے وہ ہے جو ہے کہیں گر نہ جائے جس کو ہم اسٹیل فریم کہتے ہیں یہ اسٹیل فریم نے ہمیشہ جو ہے جنتہ کو دھوکہ دیا اس اسٹیل فریم نے یہ بھی نہیں بتایا کے بعد تھرٹی فائیو اے راشتپتی کے آدھے سے کوئی آرٹیکل کیسے جو ہے نہ سمیدھان میں بھوستہ ہے ہم نے یہ تو سنا ہے کہ راشتپتی کے آدھے کوئی آرڈینیس جاری ہوتا ہے جو کی چھ مہینے تک جو ہے پربھاؤ سیل ہو سکتا ہے اور جی چھ مہینے کے اندر اسے پارلیومنٹ میں ڈسکس کر کے کانون نہیں بنایا گیا تو وہ صدہ نشٹ ہو جائے گا تو پھر جو ہے آرٹیکل تھرٹی فائیو راشتپتی کے آدھے سے آرٹیکل کیسے پیدا ہو گیا اور اتنے دن تک وہ کیسے چلتا رہا اور سو کال دست فریمبرک کیونکہ اسے میں ستیل فریمبرک کہنے سے انکار کرتا ہوں جس کا میں کل تک حصہ تھا یہ دست فریمبرک ہے یہ اپنے سوارت کے لیے اپنی پوسٹنگ کے لیے اپنے پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بینیفٹ سے بیونڈ سوچنے کی اس کی چھمتہ ہی نہیں ہے یہ ہماری ایک لائیبیلٹی ہے اسے ہم اکاؤنٹیبل بنائیں اس کو لارک سے ہٹا کے اس کو اکاؤنٹیبل بنائیں اور جہاں کہیں ہی ہے اپنے کرتبیوں سے بھیین ہوتا ہے اس کے جیل جانے کی بیوستہ کریں گے تو ہمارا ہمارا پرجات انتر اور لوگ انتر سرکچت رہے اچھا اب ہمیں اس پہ پرکائی ڈالیے آپ گفتہ جی کس طریقے سے الیکشن کمیشن اور سرکار بیکگاؤنڈ کلیر کرنا بہت جروری تھا کیونکہ ہم چناؤ آیوگ تو چناؤ آیوگ کی نصف چتا کے پرطی بھی اپنے آپ کو آسوک نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر وہی بیروکرائٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو پورے شیوہ کے دوران کسی نہ کسی کے تلوے چاٹتے رہے ہیں ہمیں سیسن جیسے بیروکرائٹ کم ملتے ہیں جو شیوہ میں رہتے کسی کی چپل تو اٹھا ہیں سیسن جی نے کبھی راجیو گاندی جی کی چپل اٹھائی تھی یہ سائد آپ کو جانکاری ہوگی ٹھیک نا ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سمیہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کرت جو ہے وہ اس پت تک پہنچنے کے لئے ایک سیڑی ہو لیکن ہم ان کا وادن کرتے ہیں ہم ان کا جو ہے وہ کرتے ہیں کہ کم سے کم وہ کنشویشنل پت پر پہنچ کر انہوں نے چناؤ کو اس لیبل پہ پہنچ آیا کہ ہم ایک نصبق چناؤ دیکھ پا رہے ہیں تو چناؤ کو ایک لوٹ کا مندل